ہمیشہ حملوں کرتے ہیں ایک ادت سہری اور ایک افتاری گھر سے بار اور پنڈی کا مشہور کرتار پورا جا رہے تھے اس لئے ساتھ کر لیا تھا ایک ادت برگر کو تیار اوکاسو کا گھر والوں نے ہمیں اپنے ساتھ رکھا ہوئے اس کے باوجود سارے ہمیں ہوسٹل والا ہے کہتے اب بات بھی اگلوں کے ساتھ چاہی کیونکہ 24 گھنٹے بستوں کی طرح ہم گھر سے باہر جو ہے رہتے مری روڈ سے اندر کو بڑھنا تھا اس جگہ کو کہتے ہیں وارث خان اور یہ بھی کوئی ہمارے نال کے نکھٹو تھے جنہوں نے دی رہتی گیند بلے کی روڈ پہ کھولی ہوئی تھی دکان توڑا توڑ دکھاروں خبردار کس نے بولا کہ آپ نے دکھایا ہے رستہ دورہ اور بائی سے کہا اس دفعہ لاش کو میں ساتھ لانا پڑھا ہے کیونکہ پچھلی دفعہ بھی آپ کا دیوہ کفن اس کو نہیں آیا تھا پورا میں نے سوچے جیے بھی کوئی فیشن ہوتا ہوگا جو تو تندرے میں کالی ان کے پاتے ہیں باقی ساری باتیں چھوڑے آج ہم آپ کو چوٹا ملک سے ملاتے ہیں جیجے جی نے کہا میں نے شروانی پاہ لیا باقی کوئی رشتے کا امیدوار ہو تو مجھے لازمی بتانا باقی اگر آپ نے کھانے کے ساتھ مفتی کا دم پانا ہو تو سیدھا ان کی دکان کی طرف جانا پتہ ہی نہیں چلا ٹورتے ٹورتے ہم لوگ لوہورتے جا وڑے اور روٹی چھوٹی تو پڑی میں گئی تھی اس لئے ہم چپ چپ پرسوں والے بھائی کے پاس ہو گئے تھے کھڑے سستا سمجھ کے صدہ ہی ہمیں کوٹل کے اندر آئے اور آجی جی نے کہا در چھولوں کے پیسے پورا نہیں ہو رہا تم لوگ کہہ رہے ہو کہ منگوا لیتے ہیں پائے اور فاق بھی میرے خیال سے سوچ کے کبر آ رہے تھے لگتا ہے جی میرے سے پانڈے ہی تمائیں گے اور میں نے ان سے کہا فٹو اٹ باقی مالمود اللہ ورنہ برٹ سب سکا سارا نان کھا جائیں گے دو پلٹیں ہم لوگوں نے منگوا ہی تھی ایک میں نیاری تھی ایک میں چنے اور فاق بھی میری طرح سوچنے لگیا آخر یہ دو پلٹوں کے نو سو ہے کیسے بننے سارے سے ٹوٹ پڑے تھے جیسے شہدی میں ہمیں روٹی کو دیتے ہیں کھول اور برٹ ساب نے کہا سبز مرچے کوئی نہ کھانا اس پانی کے پیسے نہیں ہے ہمارے پاس یہ پہلے ہی دیتا ہوں بول اور فاق بھی تب تک کھا چکے تو اور کہا اوکس ہوگا آج پلا دے اگلی دفع سے ہیسے نہیں کروں گا اور مجھے تو لگتے میں سارے جن کی ویڈیو بناتا رہا جاؤں گا پتا نہیں کھانا کب چروں گا راجے جن نے حساب لگایا اور کا دل پہ بٹا راک کے اوکس ہوگا اس کے پیسے پڑتے ہیں